نمشکار دوستو میں آپ کا دوست وید جگدیب جن لوگوں کو اپنی گرستی زندگی شروعات کرنی ہے کومل کلیاں، کوری سلیٹ، ساف طرح کی زندگی جینے والے بچے ہیں دوستو پہلے کے جمانے میں لوگوں کے اندر کھراک کا بل بہت زیادہ تھا یہ ویڈیو میری بہت دھیان سے سنے خاص کر کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ان کے ماباب بھی اس ویڈیو کو سن کے اپنے بچوں پہ گوھر کریں کہ کیا ہم ہمارے بچوں کو اس طائب کی ڈائٹ دے سکتے ہیں جو پرانے بزرگ ہیں جن کی آج عمر ساٹھ سال ہے پچاس سال ہے انہوں نے پیا دیسی گھی، مٹھا، چھانچ، لسی اور بے فکرے لوگ تھے ایک ایک فیملی کے اندر چاچا، تایا، ماسی، فوفا اکٹھے تھے آج اکیلی اکیلی فیملی ہے بچوں کے پاس بھی اتنا ہی اوپن جندگی جینے کا ٹائم ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے بھوا کے گھر جا کے ایک مہنہ رہ سکتے ہیں نانا کے گھر ایک مہنہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں آج لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ میں کھوراک نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ آج کیا کھا رہے ہیں؟ پرگر، پیزا، نیوٹل، منچورین ترہ ترہ کے چارٹ جن کی نیوٹریشن ویلیو جیرو ہے کیا یہ چیزیں آپ کے بچے کو اچھی صحت پہلوان بنا دے گی؟ لیکن سب سے بڑی بات ہے جب لوگ پرانے کال میں پراتن کال میں آج سے بیس تیس سال پہلے گرستی زندگی شروع کرتے تھے تو بہت سوجوان لوگ ان کو سمجھانے والے تھے کہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے ٹائم آ سکتے ہیں آپ کو مینج کیسے کرنا ہے آج سمجھانے والوں کی گنتی بڑی کم ہے آج کا نوجوان بچہ جو میں نے اپنی پریکٹس میں 98 سے لے کے ابھی تک بائیس تیس سال میں دیکھا ہے آج بیس سال کا لڑکا ہاتھ رسی کر رہا ہے ہست میں تھن کر رہا ہے ہینڈ پریکٹس کر رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہینڈ پریکٹس کرنے والا بچہ ساٹھ سال تک انٹرکورس کر پائے گا سیکس کر پائے گا کہیں آپ کا بچہ جا آپ خود اس کے شکار تو نہیں ہے ہاتھ رسی کرنے سے پینس کے اندر بند ہوئے لپس کھل جاتے ہیں اور دیرے دیرے یہ کب نائٹ فال میں بدل جاتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا ہزاروں لوگ ہمارے پاس اس طرح کے آئے ہیں جو آج شادی کرنے سے گھورا رہے ہیں صرف اس کر کے کہ ان کو نائٹ فال ہو رہا ہے پہلے کے کارن اور آج کے کارن دونوں الگ الگے ہیں پراتن کال میں لوگ ایک بیڈ پہ دو جانے نہیں سوتے تھے آج ایک بیڈ پہ چار چار لوگ سو رہے سپرش بڑھ گیا ہے لڑکوں کے اندر پراتن کال میں ڈائیری کتاب اکھوار پہ فوٹو دیکھتے اور آج ہر آدمی کے پاس سمارٹ فون ہے اور ہزاروں لوگ پورن موویاں دیکھ کے کام چنتن ہو رہے ہیں ہزاروں بچے ہمارے پاس آئیں کہ لگاتار ہاتھ رسی میں نے دو سال کری ہے میں نے تین سال کری ہے اور اس میں لڑکے ہی شامل نہیں ہیں لڑکیاں بھی شامل ہیں جو فنگرنگ کر رہے ہیں جن کو آج لکوریا وائیڈ ڈسچارج بیک پین شادی سے پہلی پیٹ بڑھ رہا ہے کہیں نہ کہیں جہاں پہ گیان اور وگیان نے ہمارے پاس بہت چیزیں دیئے ہیں وہاں پہ یہ چیز نے بہت بڑا اندھیرہ ہماری زندگی میں لائے آئے ہیں دوستو آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں اگر ہمارے کالیجز سکولوں میں اس کی پڑھائی ہو تو شاید لوگ ہزاروں لوگ گرستی زندگی اچھی جی سکے سب سے پہلے ڈیوورس کا قارن کیا ہے لوگوں کے پاس مکان اچھے ہیں گھر اچھے ہیں سب چیزیں ہیں لیکن پھر بھی ڈیوورس کیوں ہو رہا ہے بیس سال کا لڑکا پچیس سال کا لڑکا ریگولر ہاتھ رسی کر رہا ہے جو وہ کیسے زندگی جی پائے گا اس کو سیمن کی پاور نہیں پتا ہے سیمن کی طاقت نہیں پتا ہے اس کو پتا نہیں جو سپرم وہ ڈول رہا ہے وہ کہاں سے بنیں گے جن لوگوں کو ہاتھ رسی کی عادت ہے جن لوگوں کو نائٹ فال ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سیریس لیں اور جو لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں پلیز کرپا کر کے وہ اس عادت سے ہٹیں اگر آپ بھی اس چیز کے شکار ہیں تو کونسی چیزیں آپ کو کھانی چاہیے کونسی نہیں کھانی چاہیے پوری ڈیٹیل میں جانے دیئے گئے نمبر پہ آپ سمپر کر سکتے ہیں دھنوا دوست